نمزکر دوستو پیار کا پہلے نام رادہ مہن کا آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو بات کی جائیں اس میں رادہ کی تو رادہ سے مہن نے پرامس کرتا دیا ہے لیکن یہاں پر تلسی نہیں ماننے والی کیونکہ تلسی اس میں مہن سے بہت دیو نظر آئے گی کہ مہن جی ہمیں کچھ نہیں پتا صرف ہمیں اتنا پتا ہے کہ تم کسی طریقہ سے رادہ کو یہاں سے نکال دو تاکہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی اور نہ آسکے لیکن یہاں پر مہن نے بول دیا ہے تلسی سے کہ تلسی میں رادہ کو کہیں نہیں نکالوں گا کیونکہ گنگن کی جان بستی ہے رادہ میں اور رادہ نے کیا کچھ نہیں کیا ہے اس پریوار کے لئے اس پریوار کے لئے اس میں سب کچھ کیا ہے اور میں نہیں نکالوں گا اور میں فائنلی رادہ کو بچن بھی دے چکا ہوں کہ میں رادہ کو اس گھر سے کہیں نہیں جانے دوں گا یہ میرا پرامس رادہ کے لئے ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی کا ایک نہیں بلکہ سمیں آنے کو توشٹ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے دوستو لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے اس میں ایک اور بھی نئی ٹراجڈی آتی ہوئی نظر آنے والی ہے تو بھی اس سمیں سبھی لوگ ٹینسن میں ہیں اور ٹینسن کا ماحول بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیوں اور کیسے بنا ہوا ہے سبھی لوگوں کو کماننا یہ ہے کہ ہر ایک کہانی کے بیچے اپنا ایک بہت بڑا ریجن ہوتا ہے اپنی بہت بڑی لوجک ہوتا ہے اور اس سمیں ریجن لوجک کئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں کیونکہ اس سمیں یہاں پر موہن کی ماں کو گٹر لگ رہا ہے کہ اگر یہ تلسی رادہ کو بھگا سکتی ہے تو پھر یہ ہمارے ساتھ میں اور کیا کیا کر سکتی ہے کیونکہ دوستو اب موہن کی ماں کے اصلی بورے دن آنے تو اب اسٹارٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر کسی کی قیمت پر رادہ تلسی کو بھگائے گی اور تلسی رادہ کو بھگائے گی یعنی دونوں کے بیچ میں اس سمیں موہن کو لے کر کومٹیشن ہو چکا ہے اور کومٹیشن لیوال آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہائی اشٹ ہے دوستو دونوں کے بیچ میں ساتھی دوستو اس سمیں کی یہ بڑی خبر مل رہی ہے جس کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب پڑھنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں کیسے لگ رہی ہے ویڈیو